بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے ست خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آج ہم نے اردو جماعت چشم کا لیکچر نمبر 18 کرنا ہے آج کی لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 12 سبق کا انوان سائنس کے کرشمے کا بک ورگ صفحہ نمبر 61, 62 اور 63 کرنا ہے سب سے پہلے بٹا صفحہ نمبر 61 اس پر سوال نمبر 5 ہے کولم علیف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں کولم علیف دیکھیں چھپے خزانے اس کا جواب ہے کولم بے میں تیسرے نمبر پر سربستہ راز چھپے خزانے سربستہ راز پوراسائش آسانی باہمی رابطہ میل جول گرمی سردی طبی شعبہ عدویاد کھیتی باڑی زراد سوال نمبر 6 سبق سائنس کے کرشمے کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہ ہی کریں علیف کبل اس تاریخ کا انسان دریاؤں سمندروں سورج چاند اور ستاروں کو کیا سمجھتا تھا نمبر ایک خدا نمبر دو دیوتا نمبر تین آقا نمبر چار مالک اس کا جواب ہے نمبر دو دیوتا بے آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا نمبر ایک سائنس کے احسانات سے نمبر دو سائنس کے انعامات سے نمبر تین سائنس کے سمرات سے نمبر تین سائنس کے اثرات سے اس کا جواب ہے نمبر تین سائنس کے سمرات سے سمرات کہتے ہیں فوائد کو جیم باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کونسی عرض ہو رہی ہے نمبر ایک بڑی نمبر دو دلی نمبر تین کلبی نمبر چار شدید اس کا جواب ہے نمبر دو دلی دال سائنسی اجادات نے انسانی زنگی کو بہت زیادہ کیا ہے نمبر ایک محذب نمبر دو تیز نمبر تین آسان نمبر چار متاثر اس کا جواب ہے نمبر چار متاثر ہے انسان نے اپنی سائنسی اجادات کے سفر کے آغاز میں کیا اجاد کیا نمبر ایک بچھلی نمبر دو پیہ نمبر تین روشنی نمبر چار لباس اس کا جواب ہے نمبر دو پیہ واو اول اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا نمبر ایک گھوڑے نمبر دو اشارے نمبر تین کبوتر نمبر چار خطور اس کا جواب ہے نمبر تین کبوتر زال انسان کا قدیم ترین پیشہ کیا ہے نمبر ایک مولمی نمبر دو لکڑھارا نمبر تین حریدو فروغ نمبر چار کھیتی باڑی اس کا جواب ہے نمبر چار کھیتی باڑی ہے کس اجاد نے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے نمبر ایک پیہ نمبر دو بجلی نمبر تین موٹر گاڑی نمبر چار کمپیوٹر اس کا جواب ہے نمبر چار کمپیوٹر سوال نمبر سات درزل واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں دور ادوار دور کیا ہے واحد ہے اس کی جمع کیا ہوگی ادوار فریضہ فریضہ فرائز سفر اسفار امراض مرز امراض جو ہے یہ جمع ہے اس کا واحد ہوگا مرز ادویات یہ بھی جمع ہے اس کی واحد ہوگی دوا دوا کا جمع کیا ہے ادویات سوال نمبر آٹ اپنی پسندیدہ سائنسی اجادات کا نام لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں جواب میری پسندیدہ اجاد موبائل فون ہے میں موبائل فون سے جہاں بھی ہوتی ہوں اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنی دوستوں سے باتیں کرتی ہوں ناتے سنتی ہوں اور قومی گیت بھی سنتی ہوں خلاصہ سائنس کے کرش میں انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور سائنس کے علم سے خالی نہیں ابتدا میں انسان جس چیز کو طاقتور دیکھتا اسے اپنا دیوتا سمجھنے لگتا دیوتا خدا جیسے جیسے سائنس میں ترقی ہوتی گئی ویسے ویسے سمندر کی گہرائیوں میں چھپے خزانے ظاہر ہونے لگے انسان چاند تک رسائی حاصل کرنے کے بعد انقلاب مریخ اور دوسری دنیایں تسخیر کرنا چاہتا ہے انسان نے پیہ ایجاد کر کے ایک انقلاب برپا کر دیا انقلاب کہتے ہیں بہت بڑی تبدیلی سفری سہولتوں کے لیے سائنسی علم کی بدولت بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں پیغام رسانی کے لیے پیغام رسانی کہتے ہیں پیغام پہنچانے کا عمل کے لیے ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویزن، انٹرنیٹ جیسی اجادات ہوئی ہیں بجلی کی اجاد سے ائر کنڈیشنر اور ہیٹر کے وجود میں آنے سے انسان موسموں کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے سائنسی اجادات نے ٹپ اور زراد کے شعبے میں بھی بہتری پیدا کی ہے کمپیوٹر نے انسانی زنگی کو پدل کر رکھ دیا ہے کمپیوٹر نے وہ کام کر دکھائے ہیں جس کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا بنگ، راکٹ اور دیگر محلک ہتھیار بنانے کی بجائے سائنسی اجادات کو انسانی فلاہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے سوال نمبر نو اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں یہ سوال بیٹا ہم تہلے کر چکے ہیں سوال نمبر دس اس سبق میں پانچ اسم نکرا تلاش کر کے لکھیں اسم نکرا بیٹا اسم نکرا کو اسم عام بھی کہتے ہیں اس کی تعریف ہے کہ ایسا اسم جو کسی عام شخص چیز یا جدہ کے نام کو ظاہر کرے اسم نکرا کہلاتے ہیں اب اس سبق میں سے پانچ اسم نکرا لکھنے ہیں کوئی سے بھی پانچ تو لکھیں ذرا پتھر بس ایجاد دوا اور معاشرہ اس کے ساتھ بیٹا ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا اپنا بہت سا کیار رکھئے گا خدا حافظ